دیکھیں یہ معاملہ یہ دھرنوں والا معاملہ جو ہے اور پھر یہ پورے شہر کو اور ملک کو بند کرنے کا معاملہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اگر یہ دہشتگردی کی عدالت کا حکم ہے تو اس کا ابھی اس وقت کیوں کہ صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک وہ داتا دربار کے پیمیسز میں کافی سارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہیں اور یہ جہاں پہ کوٹ کی آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا کہ وہ ایک پروکرینڈ افینڈر ہیں ان کو پکڑ کے عدالت میں پیش کرنا وہی پر لوگوں کی لائف کی پروٹیکشن بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تو ہم کوئی ایسا رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی لائف لوس نہ ہو کیونکہ وائلنس پہلے بھی اسی نتیجے میں وائلنس ہوا کہ جب آپ نے اپنی سٹیٹ کی ریٹ ان فورس کرنے کی کوشش کی اور وہ ایک مائنس سیٹ ایسا ہے جو آگے سے وائلنٹ ہوتا ہے ایک موب بلکل وائلنس پر اترتا ہے آگے سے اور اس میں پچھلی جو فیضاباد کے اندر اپیسوڈ ہوئی ہو آپ کے سامنے تو ابھی کوشش یہ کر رہے ہیں ابھی ہمارے لاو منسٹر ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں باپشیت کر رہے ہیں رانہ سانالہ صاحب لیکن مالک صاحب وہ تو ویسے ہی انکسیپٹیبل ہیں ان کے لیے نہیں دیکھیں ان کی انکسیپٹیبلیٹی کی بات جو انہوں نے پہلے کی تھی وہ تحریک لبیک والوں نے نہیں کی تھی جی وہ فیکشن تھا جو پیر سیالوی صاحب کے لوگ تھے انہوں نے مطالبہ کیا تھا ان کے ساتھ تو رانہ سانالہ خان نے پہلے بھی جو وہ معایدہ ہوا اور پھر اس پر عمل درامت کے سلسلے میں جتنی بھی کوئی بات چیت ہو رہی تھی لیکن اس معایدے کو بعد میں کوٹ نے کہہ دیا ہائی کوٹ نے